مدبدیش میں تاریخی شہروں کا نام بدلنے کی سیاست ہے کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی حالانکہ اس سیاسی گھمسان کے بیچ اب تک حبیب گنج اسٹیشن کا نام بدل کر رانی کملہ پتی اسٹیشن خوشنگاباد کا نام بدل کر نرمدہ پورم اور بابے کا نام بدل کر ماکھنگر کیا جا چکا ہے اب بھوپال کا نام بدل کر بھوچپال کیے جانے کی مانگ شروع ہوئی ہی تھی کہ اندور سے بی جے پی ایم ایلے رمیش منڈولا نے اندور کا نام بدل کر اہلیہ نگر کرنے کا مطالبہ شروع کر دیا ہے سہر کو لوگ علیہ ماتاجی کے نام سے ہی جانتے ہیں پر انڈور میرے پتہ نہیں کہ انڈور اس کا نام ہے اس کا نام بھی ہے نا جو انڈور کی جگہ علیہ نگر ہو جائے تو بڑا اچھا ہوگا ان کے پرتیبی جو سممان ہے گورو کا جو بھاو آئے گا علیہ کے نام کے ہم بار بار کہیں گے سہر علیہ نگر ہے اور چلیے سیدھے رو کریں گے بھپال کا ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے ساتھی مہتاب عالم مہتاب مشہور مقولہ ہے کہ نام میں کیا رکھا ہے لیکن یہاں تو ناموں میں ہی سیاست سب سے زیادہ کی جا رہی ہے تعمیری کاموں کے جانب توجہ نہیں ہے لائن آرڈر کی کیا کچھ صورتحال ہے اس پر بھی لگتار ہم بات چیت کرتے رہے ہیں خبریں دیکھتے رہے ہیں ناموں کو لے کر سیاست آخر کب تک ہینا اس کے پیچھے سیاست یہ ہے کہ اپنے اپنے مذہب کی اپنے اپنی تاریخ کی بالا دستی کو قائم رکھنا ہے اور دنیا جب سے قائم ہوئی ہے جب ایک حاکم آتا ہے تو دوسروں کی چیزوں کو مٹاتا ہے وہی ساری چیزیں اب یہاں بھی قائم ہیں حالانکہ ہندوستان کی جب ہم بات کریں 75 سال ہندوستان کی آزادی کو گیا آزادی کا امرت محصوب منائے جا رہا ہے لیکن وہ چیزیں جو آزادی سے پہلے کی تھی وہ نظریات اب بھی قائم ہیں پہلے بادشاہوں کا معاملہ تھا لیکن میں یہ بتاؤ دوں کہ ہندوستان میں ہزاروں سال کی تاریخ میں پہلی بار جو ہے جب ملک آزاد ہوا تو ایک دستور نافذ کیا گیا اور اس دستور میں چاہے وزی رازم ہو یا پرائم پرسیڈنٹ آف انڈیا ہو یا عام شہری ہو سب کے اپنے حقوق تیہ کیے گیا اور سب ہی کو بتائے گیا کہ آپ کو کس طرح سے قانون کی تیہ پابند رہنا ہے لیکن تمام چیزوں کے باوجود ہم نے دیکھ رہے کہ اس سیاست ہونے کے نام نہیں رہی ہے جس طرح سے آپ نے کہا کہ نام میں کیا رکھا ہے نام شہروں کے ہوتے 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 تبدیل ان کی تاریخ کو کیا بدلے ایک تاریخ جو رقم کی جا چکی ہے سیکڑوں سال کی جو تاریخ ہے چیم بھوپال کی بات کرے جو ایک ہزار سال سے زیادہ کی تاریخ ہے اگر ہم اندور کی بات کرے تو مالوہ میں اندور شہر جو ہے اندیشور مندر کے ایک پاس بنایا گیا راو ننلال نے اس کو بنایا راواللہ جو وہاں سے بنا وہاں سے اس کو نام کی شروعات ہوئی اور پھر جو دیوی اہلیہ کے نام سے منصوب کرنے کی بات کی جا رہی ہے وہاں پہ جی لوگوں نے وہاں پہ جو حکومت کی ان لوگوں نے اندور پر ہی حکومت کی اگر ان کا نام بدل کر اندوشیر کیا جائے گا آلیا نگر کیا جاتا ہے یقینی طور پر جو تاریخ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں مس ہوگی چاہے ہوشنگاباد کا نام بدل کر جائے نرمضہ پورم کرنے کی بات کرے یا بھوپال کا نام جس طرح سے بدل کر جائے بھوچپال کرنے کی بات کی جا رہی ہے یا اس سے پہلے جو نام بدلے گئے ہیں سوال بنیادی طور پر یہ بات لوگ جاب کی کر رہے تھے لیکن بات ہجاب کی ہونے لگی بات جو ہے وکاس کی لوگ کرتے ہیں تو نام میل کے پتھر بدل کر ایک عبارت نہیں لکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن حکومتوں کو امان چاہیے کہ وہ وکاس کے کام کریں وکاس کا آپ کام کریں گے تو یہ افتینی طور پر آنے والی نسلہ یاد کریں گی زمانہ یاد کرے گا کہ حکومت ہے تھی اور اس نے اپنے شہریوں کے لیے یہ سب بے نظیر کام کیے ہیں نام بدل دینے سے میل کے پتھر بدل دینے سے شہروں کی ترقی نہیں ہوتی ہے جی مہتہ بہت بہت شکریہ آپ کا اس تمام تر تجزیع کے لیے باتشیت کے لیے